آرٹس کانسل او پاکستان کراچی اور زمین گروپ کے اشتراک سے معروف عالم دین علامہ ڈاکٹر سجد زمیر اختنکوی کی یاد میں آرٹس کانسل او پاکستان کراچی میں تازیاتی ریفرنس منعقد کیا گیا جس میں مذہبی، سماجی، صحفتی، عدبی، علمی شخصیات اور مختلف شعباجات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی پرگرام کا آغاز علامہ ڈاکٹر زمیر اختنکوی کی لکھی ہوئی حمد سے کیا گیا سمجھانا زمیر اس کو کوئی دہر میں لے کے آئی ہے نظر نور محمد میں علامات تازیاتی اجلاس میں ڈاکٹر علامہ ڈاکٹر زمیر اختنکوی کی آواز میں نہ تھے رسول مقبول بھی پیش کی گئی نام زمیر ہے لیکن صغیر ہوں پہچانا نہیں کراچی والوں میں فقر ملک و اشرف آدم ہے محمد اک لیل سر عرش معصم ہے محمد حقا کے خلاوند دعا لم ہے محمد آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد استقبالیہ خطبہ اہلیہ فاطمہ نے پیش کیا ابھی تو ہمیں آپ کی بہت زیادہ ضرورت تھی مگر آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے پھئیہ یہ پوری قوم آپ سے شرمندہ ہے جس نے آپ کا کتنا دل دکھایا آپ کو بالکل بھی نہیں سمجھا آپ اپنے ساتھ ساری رونہ کے لے گئے ہیں اور ہمارے دل کو ہماری زندگیوں کو اور ہمارے آیام اعزا کو بیران کر گئے تقریب کی نظامت کے فرائز عباس نقوی نے سر انجام دیئے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پروفیسر علامہ ذل سادق نے کہا کہ جب تک انسان کا علم زندہ ہے وہ اس وقت تک مر نہیں سکتا اور جو علی کی محبت میں مر جائے وہ شہید کہلاتا ہے علامہ سمیر اختنقوی مشکل علوم کو اتنا آسان کر کے پیش کرتے تھے کہ سامنے بیٹھا چھ سال کا بچہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کرتا ہے انہوں نے کہا کہ علامہ سمیر اختنقوی صرف مجلس عزاداری کی بات نہیں کرتے بلکہ تہذیب عزاداری بھی سکھایا کرتے تھے یہ بہت اہم کام ہے کہ جو آج زمین گروپ نے یہ انجام دیا ہے کہ علامہ صاحب کے اس سے متعلق یہ تازتی پورام رکھا گیا یقیناً اس سے لوگوں میں عام لوگوں میں بلکہ ہمارے خاص سامین میں نہیں بلکہ جو مستقل سامین نہیں ہیں ان میں ایک بات جو ہے وہ دوبارہ بیدار ہو جائے گی وہ بات یہ کہ حق کہنے والا حق بیان کرنے والا محمد والے محمد کی مدھا کرنے والا دنیا سے کبھی بھی نہیں جاتا جس طرح میرا یہ کہنا ہے کہ آج بھی علامہ سمیر اختنقوی اپنی نگاہ روحانی سے دیکھ رہے تھے کہ کون کون آیا ہوا ہے اور کون کون میرے متعلق کیا باتیں کر رہا ہے ڈاکٹر آلیہ امام نے کہا کہ علامہ سمیر اختنقوی کے بارے میں کچھ کہنا پھولوں پر عطر ملنے کے مترادف ہے علامہ صاحب کی شخصیات کروڑو انسانی جدجہت کے موتسوں کا عطر تھا وہ خطابت کے سہن کی لوہ تھی وہ عدب کے فکر کی جگمگاہت تھے علامہ سمیر اختنقوی کے مدانی درخت نفرت کے جھروکوں کو خاطر میں نہیں لاتا وہ تمام سندگی لوہ دیتا ہے اور آخر میں انہیں سلام پیش کرتی ہوں سمندر کے اوپر تمام مگرمچوں کا قبضہ ہے لیکن یہ قطرہ چاہتا ہے کہ میری حیثیت کو بھی منوائے لیا جائے جب وہ آگے قدم بڑھاتا ہے مگرمچ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن پھر وہ سیپ میں اپنی جگہ بناتا اور سیپ سے نکل کے وہ آبدار موتی بن کر زمانے کو چھا جاتا ہے زمیر اختر کی پوری زندگی کا نقشہ جو ہے وہ یہی ہے اور ان سے سبق یہی ملتا ہے کہ قطرہ کس طریقے سے گوھر بڑھتا ہے زاکرہ اہل بیت سیدہ تمکین زہرہ آبدی نے کہا کہ علامہ زمیر اختنقوی سے ہر زبان سے تعلق رکھنے والا شخص محبت کرتا تھا وہ علم کا سمندر تھے جس کی بلندی تک پہنچنا ناممکن ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے ہر روز اور ہر چاہنے والے کو ایک ایک پروگرام رکھنا چاہیے جتنی بلند ان کی شخصیت تھی ہر حوالے سے علمی حوالے سے عدبی حوالے سے بہترین مقرر بہترین ریسرچ سکولر علامہ ڈاکٹر زمیر اختر جو جو موضوعات انہوں نے ہمیں دیئے اور جتاں علم انہوں نے ہمیں دیا یقینا ہم اس کا کوئی مول نہیں ہے ڈاکٹر فاطمہ حسن نے کہا کہ علامہ سمیر اختر نقوی جیسے لوگ دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں انہوں نے انفرادی موضوعات پر جو کام کیا وہ رہتے دنیا تک قائم رہے گا ان کی شاعری اور پڑھنے کا انداز سب سے الگ تھا عالم بھی وہ جس کی شخصیت ہمہ جہد تھی کاش اہلِ علم و قلم سے یہ اظہارِ اپنائیت زندگی میں کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہم آپ کی تحریر کو پڑھتے ہیں یہ جو آپ نے شب و روز تصنیف و تعلیف اور اس کی اشاعت کی مشقت اٹھاتے ہوئے بسر کیے ہیں جو علم کا سرمایہ اپنی ساری عمر کی کمائی اور قیمتی ترین وقت صرف کر کے ہمارے لئے منتقب کتب و قلمی ملکوں کی شکل میں جمع کیا ہے تاکہ ہماری نسلے اس سے استفادہ کر سکے معروف شاعر منصور سہر نے اپنا لکھا ہوا کلام سپرد خاک سمیر اختر نقفی کے نام کیا یکتائے فن کی ساری مہارت سپرد خاک بس یاد رہ گئی ہے زیارت سپرد خاک اور الفت کا ماہتاب زمی بوس ہو گیا الفت کا ماہتاب زمی بوس ہو گیا کرنی پڑی ہے ہم کو محور سپرد خاک ریحان مشتبہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علامہ زمیر اختر نقفی کا ہم سب کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ ہمیں اب تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے زمیر بھائی اپنے مقصد خیالات سے آگاہ تھے ان کی زندگی کا حصول ان کی زندگی حصول علم تقسیم علم اور حفاظت علم میں گزری ان کا تمام قام ان کی تحریروں اور تقریروں کی صورت میں محفوظ ہے جو ہمیشہ ان کے نام کو زندہ رکھے گا اور ان پر بیجا تنقید کرنے والوں کا نام و نشان تک باقی نہ ہوگا اس مارکر پر زمین میڈیا گروپ کے چیرمین سید زیگم رزوی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی کے جانے کے بعد ہونے والا خلاق کبھی پر نہیں کیا جا سکتا وہ اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گے علامہ صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ علمی اعتبار سے جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے تو تمام جو حاضرین محفل تھے انہوں نے بھی اپنی شرکت کے ذریعے اظہار کیا ان سے محبت کا ایک اور اس کے ساتھ جو مہمان گرامی تھے ان کی جانب سے بہت اچھے جو ہے وہ ویوز سامنے آئے علامہ صاحب کی زندگی کے بارے میں ان کی علمی جو زندگی تھی اس کے ہر پہلو کے اوپر جو ہے وہ نگاہ ڈالی گئی اور میں شکر گزار ہوں تمام مہمانین گرامی کا اور تمام حاضرین محفل کا جنہوں نے شرکت کی زمین نیوز گروپ کی جانب سے اور آرٹس کنسول آف پاکستان کی جانب سے میں تمام شرکہ کا ایک بار پھر شکریہ دا کرتا ہوں ادنان حسن، عبرار، قائم رسا نقوی اور سلے رسا نے بھی کلام پیش کیے کیمرامین آصف نور کے ساتھ راہل بیگ زمین نیوز کراچی موسیقی